ہلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بالکل نئی ریسپی جو کی بس چار بریٹ سے بن کر کے تیار ہوگی یہ ایک ایسا ناشتہ ہے فرینڈز جب آپ جلدی میں اسے بنائے تو یہ بہت جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزیدار بھی بنتی ہے تو چلے بناتے ہیں چار لوگوں کے لئے چار بریٹ سے یہ ناشتہ تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے بریٹ کی سلائس ایک پیس اور اسے اس طرح سے چار ٹکروں میں کٹ کر لیا ہے اور پھر اس کے چار ٹکڑے کی ہے تو اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے تین اور سلائس اور اسے ایک ساتھ ہی میں نے کٹ کر لیا ہے تو یہ بہت ایسلی ہے آپ چاہیں تو سنگل سنگل بھی کر سکتے ہیں اسے کٹ اور چاہیں تو ایک ساتھ بھی تو یہاں پہ میں نے ان سارے بریٹ کو ایک بڑے سے مکسنگ بول کے اندر ایٹ کر دیا ہے اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک اور مکسنگ بول اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک کپ بیسن بیسن کی جگہ آپ چاہیں تو میدے کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بیسن سے آپ کا ناشتہ ہلدی بن کر کے تیار ہوگا تو اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک بیٹر بنا لیں گے جو لمپ فری ہو تو یہاں پہ میں نے بیٹر بنا کر کے تیار کر لیا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں یہ نہ زیادہ گاڑھا ہے اور نہ زیادہ پتلا بس اتنی ہی کنسسٹنسی چاہیے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے 1.5 ٹی سپن نمک اور 1.3 ٹی سپن ہلدی کا پاوڈر اور ان دونوں چیزوں کو ایک بر اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے 1.4 ٹی سپن لال مرشی کا پاوڈر اور ساتھ ہی میں ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے مہگی مسالہ ماجک اس مسالے کی جگہ آپ چاہیں تو پاؤ بھجی مسالہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر پیری مسالہ بھی لے سکتے ہیں تو اسے بھی میں نے 1 ٹی سپن اس کے اندر اٹھ کر دیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو ایک بر اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ہم چلتے ہیں نکس پروسس کی طرف تو یہاں پہ جو ہم نے بریٹ کو توڑ کر کے رکھا تھا اس کے اوپر ہم اپنے سارے بیٹر کو اس طرح سے ڈال دیں گے تو فرینڈز اگر آپ کا بیٹر اس پوائنٹ پہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے تو آپ اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سے پتلا کر لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے سارے بیٹر کو اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اسے ایک اسپیچولا کی ہلپ سے اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں کیجئے گا زیادہ زور سے مت کیجئے گا نہیں تو آپ کی جو بریٹ ہے وہ ٹوٹ جائے گی تو یہاں پہ بلکل ہلکے ہاتھوں میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں نکسٹ پروسس کی طرف تو نکسٹ پروسس میں ہم نے لیا ہے ایک پین اور پین گرم ہوتے ہی میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے ایک ٹی سپون ویجیٹیبل آئل آپ چاہیں تو اسے گھی یا بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں تو جیسے ہی دل گرم ہو گیا اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اپنا بریٹ جو ہم نے بیٹر کے اندر ڈپ کر کے رکھا تھا تو یہاں پہ بریٹ کے بیٹر کو ہم اس کے اندر اچھے سے اس طرح سے پلین کر دیں گے تاکہ یہ ایکول سٹ ہو جائے تو فرینڈز یہ ریسیپی جو ہے بہت ہلدی ہے اور بہت ایسی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ایک پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس ریسیپی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بس دس منٹ میں بن کر کے تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے سٹ کر دیا ہے اب ہم اسے ڈھک کر کے بلکل لو فلیم پہ ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لئے کوک کریں گے تو فرینڈز یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمارا جو بریٹ ہے وہ ایک طرف سے اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ایک پلیٹ اور اسے اس طرح سے فلپ کریں گے تو یہ بہت ایسلی پلٹ جاتی ہے تو صرف ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ آپ کی جو پلیٹ ہے وہ آپ کے پین سے بڑا ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بریٹ ہے وہ ایک طرف سے بہت اچھے سے کوک ہو گیا ہے اس پہ کتنا اچھا گولن کلر آ گیا ہے اور پھر سے ہم پین میں ایک ٹی سپون آئل ڈالیں گے اور اسے اچھے سے گریز کر لیں گے اور پھر سے ہم دوسری سائٹ سے بھی اپنے بریٹ کو اچھے سے کوک کر لیں گے تو اسے ہلکے ہاتھوں پھر سے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ بریٹ کو میں نے دوسری سائٹ سے بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ گیس کے پلیم کو بلکل لو ہی رکھیں گے اور اب دو سے تین بڑا چمچ ہم اس کے اوپر ایٹ کریں گے ٹومیٹو کیچپ تو آپ چاہیں تو ٹومیٹو کیچپ کی کوئنٹیٹی تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوئے گا اور اب ہم ایک سپون کی ہلپ سے اسے چاروں طرف اچھے سے لگا لیں گے تو یہاں پہ ٹومیٹو کیچپ کو ہم نے اس کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایٹ کریں گے تھوڑے سی کٹی ہوئی شملہ میرچ اور ساتھی میں تھوڑا سا کٹا ہوا ٹماٹر اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اوپر ایٹ کریں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی پیاز آپ چاہیں تو سویٹ کورن یا کسی اور سبزی کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے بچوں کا فیوریٹ چیز اور اسے بھی ہم اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے تو فرینڈز چیز کی کوئنٹیٹی آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں نے اس میں ایٹ کیا تھوڑا سا چیلی فلیکس اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پیزا اوریگینو تو اوریگینو ضرور سے ڈال لیے گا اسے ڈالنے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور پھر سے ہم اسے ڈھک کر کے بس دو منٹ کے لیے کوک کریں گے کیونکہ جب میں نے سبزی آئیس کے اندر ایٹ کی تو آلڑی لگ بھگ تین منٹ اس میں چلا گیا تو ٹوٹل ہمیں پانچ منٹ کوک کرنا تھا تو تین منٹ تو سبزی ڈالنے میں کوک ہو گیا ہے اور دو منٹ ہم اسے اور کوک کر لیں گے تو فرینڈز یہاں پہ دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے کھول کر کے چک کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہلدی ٹیسٹی ناشتہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے تو فرینڈز چلیے اب ہم اس کی پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ ٹیسٹی ہلدی ناشتہ کتنا زبردست بن کر کے تیار ہو گیا ہے اور یہ کتنا یمیدی کر رہا ہے تو فرینڈز اس ریسپی کو آپ ایک بر ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتے ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو سو مچ